پیٹرولیم ڈویین کی قیمتیں برقرار رکھنے سے سپلائی چین متاثر ہونے کا خطشہ پیٹرولیم ڈویین نے مصنوعات پر دی جانے والی عرب روپے کی سپلائی چین ختم کرنے کی تجویز دیدی اسلام آباد سے یہ ریپورٹ دیکھئے حکومت کی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں فریز کرنے کی حکمت امری ناکام قیمتیں برقرار رکھنے سے سپلائی چین متاثر ہونے کا خطشہ پیٹرولیم ڈوین کی سبسیڈی ختم کرنے کی تجویز سمری منظوری کے لیے وفاقی کا بینہ کو ارسال سمری میں اوگرہ کے تجویز کرتا پیٹرولیم مفضوعات کے ذرخ براہ راس عوام کو منتقل کرنے پیٹرولیم لیوی اور سیلس ٹیکس کی شرعہ صفحہ رکھنے کی تجویز دی گئی ہے دستویز کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی طلب اور مالی بوجھ میں اضافے کے باعث بھی آئل ایمپورٹ بل بڑھ رہا ہے پیٹرولیم ڈوین کے مطابق 30 جون تک پرائیس ڈیفرنشل کلیمز کا فرق 136 ارب روپیسے تجاوز کر جائے گا تیل کمسیوں کی تنظیم او سی ایسی نے بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا دیکھتے رکھئے دنیا